السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر چھ سو ستتہ مایوسی سے بچیے حضر جی علیہ صاحب اجتماعات کی کارگزاری دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ اما بعد مایوسی سے بچیے دنیا جب سے بنی ہیں تب سے لے کر قیامت کے دن تک اس دنیا میں حق اور باطل ایمان اور کفر سچ اور جھوٹ کی جنگ چلتی آئی ہے اور چلتی رہے گی مگر غالب وہی ہوگا جو اصلی اور حقیقی ہوگا کفر اصلی اور حقیقی شکل میں موجود ہے اس لئے غالب ہے مگر مسلمانوں کے ایمان میں شرک اصغر اور اکبر کی آمیزت شامل ہے یعنی ایمان اصلی اور حقیقی نہیں ہے جب تک ہر طرح کے شرک سے باہر نہیں نکل جاتے ایمان حقیقی اور اصلی نہیں ہوگا اور جب تک ایمان اصلی اور حقیقی نہیں بنے گا ایمان اور ایمان والے مغلوب ہی رہیں گے چاہے کتنے ہی جتن کر لو اور کتنے ہی دعا مانگ لو آخرت میں عجر روما جائے گا مگر دنیا میں زفر اور کامرانی کبھی نصیب نہیں ہوگی دعوت اور تبلیغ کی محنت ایمانی تحریک ہے دعوت ہی سے ایمان حقیقی اٹا ہوگا باقی اور کسی راست سے نہیں اس لیے کہ حضرات صحابہ نے اسی ہجرت اور نصرت والی دعوتی محنت سے اپنا ایمان بنایا ہے جب ایمان بن جائے تو دنیا کی کسی طاقت سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں اس لیے کہ اللہ نے حفاظت سربلندی کا وعدہ فرمایا ہے اور ایمان بنانا بہت آسان کام ہے دس روپیوں میں ایمان بن جائے گا اسباب کے ساتھ سہروزہ اللہ کی راہ میں جاؤ جب پیسے ختم ہو جائے تو اور ایک سہروزہ خالی جیب بگیر سبب کے بگیر اصراف کے بگیر اشراف کے لگاؤ کچھ بھوک اور پیاس برداشت کرو جب اللہ غیب سے روٹی کا انتظام فرما دے گا تو اسی دن اللہ سے ہونا سمجھ میں آ جائے گا بس ضروری ہے کہ ہم وہ کام کرے جس کام پر اللہ نے حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے یاد رکھیں کہ عبادت گزار بننے کے ساتھ ساتھ دعی اللہ بننا ہوگا دعوتی محنت پر اللہ کی مدد کا وعدہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا انت انصر اللہ ینصرکم ویسبت اقدامکم اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمع دے گا لطیفہ لفظ ان شرطیہ ہے یعنی تم دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا تم چھوٹے تمہاری مدد چھوٹی اور اللہ بڑے اللہ کی مدد بڑی تم اپنی چھوٹی حیثیت سے دین کی مدد کرو تو اللہ تعالیٰ اپنے عالی شان کے اعتبار سے تمہاری مدد فرمائے گا یہی نہیں بلکہ انجام کے اعتبار سے تم ہی غالب رہو گے فرمایا ای انصرکم اللہ فلا غالب لکم اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا لطیفہ دعوتی بریانی سبر اور آزمائشوں کی یخنی کے بغیر ہرگز نہیں بن سکتی اس لئے ہر ہر گھر دیہاد گاؤں قصبہ تعلقہ زلہ صوبہ اور ملک اور ساری دنیا کی ایک ایک سڑک پر گشت کرنے والوں کی کتارے لگا دو پھر آنکھوں سے دیکھو گے کہ سارے کام اللہ اپنی قدرت سے پورا فرما دیں گے یعنی جو شخص اور قوم رسولوں والا دعوتی کام کرے گی اللہ اس کا ناصر اور مددگار ہوگا اور پھر دشمنوں کو ہدایت ملے گی یا اللہ صفایہ کر دے گا لاؤ اللشکر کی ہوتوں میں کی تاپ میں وہ طاقت نہیں جو دعوت والے راستے میں چلنے پھرنے والے قدموں کی ہے یہ چلنا پھر نہ ہی اللہ کے غصے کو رحمت میں تبدیل کرے گا اور اللہ کا عذاب ٹل جائے گا فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةِ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُطْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ کہ بستیوں کو یوں ہی حلاق کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کے کام کرنے والے ہیں حضرت علیہ صاحب قسطوں کے موضوع دعوت سے ہٹ کر ایک سوال ابر ابر کا زبان پر آتا ہے کہ ہمارے بڑوں میں کیسے کیسے تبحر علم رکھنے والے گزرے مثال کے طور پر شاہ علی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ شاہ عبدالعزیز صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ تھانوی رحمت اللہ علیہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ ان تمام کے مقابلے میں تبلیغی جماعت کے بانی مولی علیہ صاحب زبان سے حق لے تھے گفتگو ٹھیک طرح سے بھی نہیں کر سکتے تھے آپ دیکھیں کہ جو شخص بیمار ہو گفتگو کا فن نہ جانتا ہو شخصیت بھی غیر متاثر کن ہو تو انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی دعوت کی جماعت بنا کر دکھا دی ان کی زندگی میں ہی یہ جماعت دنیا کی سب سے بڑی دعوت کی جماعت بن چکی تھی ان کے وقت میں ہی یہ تبلیغی جماعت عیسائیوں کے سولویشن آرمی یعنی کرسچن مشنری سے بڑی تھی دنیاوی اسواب کے لائن سے سولویشن آرمی کا بجٹ اس وقت کے حادے ہندوستان کے بجٹ کے برابر تھا مگر حضرت علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے سولوشن آرمی سے بھی بڑی جماعت بنا کر دکھا دی حالانکہ ان کے پاس دنیاوی اسواب کچھ نہیں تھے روٹی چاول کی جگہ گلر کھا کر وہ اور ان کے پیروکار پانی پی لیا کرتے تھے سن انیس سو پچھتر میں حیدر آباد بارکس کے اجتماع میں حضرت جی انام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے آرام کے لئے کمرے میں کولر لگائے گئے تو حضرت نے ایک آہ بھری اور فرمائے یا اللہ تیری شان ہے کہ تُو نے اس کام کو گولر سے کولر تک پہنچا دیا ایک آدمی نے جیسے تقریر کرنا آتا ہی نہ تھا اور دائمی بیمار کمزور ناتوا اس کے پاس صرف تعلق معلہ کے سوا کچھ نہ تھا ایک درویش نے حضرت جی علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی زیارت کی اور کہنے لگا واللہ صحابہ کی جماعت میں سے ایک آدمی پیچھے رہ گیا تھا سو آج میں نے اسے دیکھ لیا یعنی حضرت جی معلی علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو اجتماعات کی کارگزاری رویدرہ بھروچ گجرات کا اجتماع انتیس تیس نویمبر ایک ڈسمبر دوہزار انیس کو ہوا تقریبا چوبیس سال بعد بڑی محنت ہوئی شورائیوں نے بہت کوشش کی اجتماع کو روکنے کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ مولانا عبداللہ جہان جی حفظہ اللہ کو اور ان کے ساتھیوں کو جزائے خیر دے کہ ان احباب نے بڑی ہی کوششوں کے بعد اجتماع کروا ہی دیا اس اجتماع کی برکت یہ ہوئی کہ پرانے پرانے احباب جو کئی سالوں سے کام سے دور ہو گئے تھے اجتماع میں شریک ہوئے اٹھارہ بیس ہزار کا مجمع جمع ہوا دعا کے وقت خوب جماعتیں نکلی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے امراوتی کا اجتماع بیس لاک کا مجمع شروع سے اجتماع تک تقریبا تین ہزار جماعتیں نکلی علماء کرام کی سال سال کی دو جماعتیں عرب ممالک میں وقت لگانے گئی بیرون ممالک کی جماعتیں اندرون ملک کی جماعتیں مہارشتر کے صوبے میں کافی محنتیں ہوئی اٹھالیس دن کی جماعتیں تین سو ساٹھ نکلی اور ان جماعتوں کی محنت سے سیکڑ جماعتیں نکلی ایتھوپیا کا اجتماع افریقہ میں ایتھوپیا کا اجتماع بہت بڑے پیمانے پر ہوا ہزاروں کا مجمع تھا سیکڑوں جماعتیں نکلی موریتانیا سیرالیون زنجیبار ساؤتھ افریقہ ان سارے ملکوں میں اجتماع ہو رہے ہیں ٹرینیڈاڈ کا اجتماع سینٹرل امریکہ کا تاریخی اجتماع تھا ایشیا افریقہ یورپ نورٹ امریکہ ساؤتھ امریکہ کینیڈا عرب ممالک سے جماعتیں پہنچی چھے سے سات ہزار کا مجمع تھا خوب جماعتیں نکلی اللہ تعالی ان سب اجتماعوں کو اور ان کے لئے محنت کرنے والوں کو قبول فرمائیں اور ساری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں انڈونیشیا کے پرانوں کا مشورہ زبردست کامیاب رہا خوب جماعتیں بنی ملیشیا کا جوڑ عالمی مرکز نظام الدین میں تھا بہت کامیاب رہا بنگلہ دیش کا پرانوں کے مشورے میں تقریباً دو لاکھ احباب جمع ہوئے تھے سیکڑوں جماعتیں بنی مرکز نظام الدین کی جماعت اجتماع تک وہیں رہے گی انشاءاللہ ابھی عالمی سہمائی مشورہ شروع ہونے والا ہے مرکز نظام الدین میں اب صوبوں کے اجتماعات کا دورہ رہے گا اللہ تعالیٰ قبول اور آسان فرمائیں اللہ ہمارے حضرت جی رابے مولانا ساتھ صاحب دامت و برکاتہ ہم اور ان کے احباب و مشورہ کو صحت آفیت اور سہولت و قبولیت سے نوازے اور ساری انسانیت کی عمومیت کے فیصلے فرمائیں آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين